امام حسین نے بہت قربانیوں کو صدقات شوقت اسلام میں ہم بڑی گیاری شریف کے سلسلے میں بیٹھے ہیں مولا حسین کو سلام کرتے ہوئے محبت سے کہیں سبحان اللہ اسی کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت پیکر خلاس و محبت شنشاہ ترنم پیر طریقت ترجمان اہل سنت محترم المقام واجب الاحترام خطیب اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت عظیم مبلغ اہل سنت حضرت کی بلاپیر حافظ محمد عمران آسی صاحب خلیفہ مجاز ترقاہ آلیہ شورہ شریف جلوہ گر ہوئے کبل آسی صاحب کے حمراج جتنے عظیب کار محمد تشریف لائے تمام اہمانہ کو مدینہ فونڈیشن کی طرف سے خوش حامدید کہتے ہیں نعرہ بلند کرتے ہیں انشاءاللہ بلا تمہیر خطاب شروع ہوا چاہتا ہے نعرہ تکبیل محبت سے بولیے نعرہ رسالت دو مرتبہ فرمانا ہے زندہ بات زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید کتب فرید کتب فرید اسی کے ساتھ ملتبیس و عالم اسلام کی عظیم شخصیت ملک پاکستان کے صفحے وال کے عظیم خطیب شان شاہ ترنو پیکر سوزو گداز سفیر عشق رسول عظیم ابلغ احیسی صلی اللہ لاکھوں کروڑوں دنوں پر پیر تریکت کے بلا حافظ محمد عمران آسی صاحب چراہیت دامت برقات ملکسیہ حسین مخصوص انداز میں عشقہ نے مصطفیٰ کے قلب وعظہان کو محترم نور فرمائیں نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید تماما ہم آپ نے کہنا ہے زندہ بات درگاہِ آلیا چورا شریف درگاہِ آلیا چورا شریف نعرہ بات الحمد للہ رب العالمین والاقبط المتقین صلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد حوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَبِيدُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا قَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِبِهِ مُخْبِرٌ وَأَمِرٌ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى نَبْنًا يَا أَيْنُهَ الَّذِينَ آمُنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ بَعْدَ مَلْفَرِي سَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رُسُونَ اللَّهُ وَعَنَا آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبًا اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا شَفِيئًا الْمُضْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةَ الْعَلَمِينَ اللہ لَبُلِّ بُلِّ حَمْدُ سَلَاتُ وَعَلَى درود السلام بارگاہی سیز الانبیاء محبوب کبریہ شعفی روزی جزام نبی اکرم شفی معظم تاجدار بطخلا سرور کائنات فخل موجودات اللہ سے تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجه کائنات جنب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے بعد صدرِ معفل و جانِ معفل بیر طریق و ترہب شریعت آلِ رسول نصرِ رسول خنبطول حضرتِ سیبزادہ پیر سید زاہد محیدین شاہ صاحب دامت وبرکات وکم اللہ علیہ آلِ رسول نصرِ رسول حضرتِ سیبزادہ پیر سید جمشید علی شاہ صاحب دیلانی دامت وزہو انتہائی واجب القادر واجب الہترام جنبی خادم الفقراء جنبی بابا جی محمد رفی قادری بردی نظام ساہید انتہائی واجب القادر واجب الہترام دیگر علماء کرام نادخانہ نشنلی لسام بانیاد مفیر نقیب مفیر موززین علاقہ مہمانہ لکرامی زی احتشام حضرین سامن کرام اجدائی فائضہ احتمال سلسل سالانہ بڑی مفلی گیرمی شریف اور درس قرآن مجید اور سلانہ اس سے مبارک حضور شیخ المشایخ غوث الاغیاس امام رحمانی کندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین عبدیس مرکزی جامعہ مسجد شوکت اسلام سمدری دردین قادر پذیر میں شکر گزارا اجدی اسمعفل مبارکہ دبانی بدرگوار جنبی حاجی مرزم و حمد سلطان قادری جستی صاحب اور حاجی خالد محمود صاحب حاجی خالد محمود حاجی یمین صاحب بوشیخ صاحب امجدگل شیخ حارون صاحب میاں ساجد محمود میاں مقبول صاحب عدیل عاشق صاحب مرزا ارخان صاحب جنابی حاجی منیر صاحب اور مدینہ فاؤنڈیشن یہ تمام عراقین جنہ ندام درہم قدم سخنش مفل مبارکہ جیسا لیکن نورا پر بابنو بڑی گیار میں شریف تھی اس معفل مبارکہ دیوچ بیٹھندہ موقع نصیف فرمایا دعا ہے کہ رب تعالی انہاراتندہ صدقہ جنہیں ہنلون گار سعود گار حیراج گزاریا اللہ میری اور آپ پر باب بھی اجدی رات قبول فرما کہ ساڑے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائے سعادات کرام مشاہق عزام علماء کرام اشاکان رسول آپ باب دورو نظیب تو تشریف لکے آئے نبی پاک جوڑے پاکانی خیلات اللہ کریم سب انہوں ہر قدم تنے کیا لخیر نصیف فرمایا کرین سار صاحب نے اور سلطان مومیز والے دوستہ نے جمعے والے دن جا کے میں نے یاد دہانے بھی کروائی ہم کے نوجے بیان شروع کروا دیو میں انشاءاللہ حاضر ہو جا مانگا تو میرے باستے بڑی خوشبخت تھی ہے کہ شوقت اسلام مرکد جام میں بس جہ دے چکم ملتبہ میں نو پھر اس سمدری شہر زندر حاضری دموک اللہ کریم نے عطا فرمایا اللہ اس شہر نو اور اس شہر دے پاسیانو نبی پاک دےو شاہر محمد شاہر سلام مہتے آباد وقد دکلت دے پیش نظر میں بات بھی لا تنہیب شروع کر رہا قرآن مجید فرقان حمید دی مروف حیث مبارکہ تلاوت کرنے دشن حاصل کیتا عشائیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فرمایا اوہ لوگ جنہ دیا راتا اپنے رب دی بارگاہ بیجے سجدے اور قیام دی حالتی جبیت جانے گا اسی دنیا دار کی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے رات نو ساؤن نہیں بنائے مگر قرآن مجید میں جا اللہ کریم نے فرمایا لِتَسْقُنُو فِی فرمایا اسا رات نو سکون نہیں بنائے اللہ والے نے دسیاء کہ کوئی رات نو جاگ کے سکون لیں دائی تو کوئی رات نو سو کے سکون لیں دائی کسے نو رات بستر تلٹ کے سکون مل دائی کسے نو رات مسلط قیام کر کے سکون مل دائی کسے نو سکون بیچ سکون مل دائی کسے نو اللہ دین اِدَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اُدھی یاد جا تڑب کے پھڑک کے سکون میں سکون اپنا اپنا گرامی قدر حضرات اللہ والے نے دسیاہ کے سکون رات رجاگ کے بھی لیا جاسا ہے آجا سی جیسے بابیدہ ذکر کرنا ہے جیسے ولی کامل دا ذکر کرنا ہے جیسے غوثل اگیاز دا ذکر کرنا ہے اس بابیدہ ذکر کرنا ہے لگے آنکھ جنہیں چالیس سال دیاں راتاں اشاد وزون فجر دی نماغ پڑھ کے جاگ کے گزاری پندرہ سال لگا تار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک پاؤں تے کھلو کے ہر رات ایک قرآن مجید مکمل کرنا ہے چونکہ ذکر جگرات والدہ کرنا میں اس واضح تے اس آئیسے مبرکہ دیتے علاوات کی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ علیف دی چھوٹی دلیا کے ناس دی سیند گھیرے تک پڑھ گیا پورے قرآن دے اندر اللہ نے ایک مرتبہ بھی کدر سون والدی طریف نہیں کی تھی راب نے جدو کی تھی جاگر والدی طریف کی تھی اصفیہ فرمادے مل لا یقوم اللیل علیسہ من السالحین القاملین کہ جڑا راتاً اٹھ کے قیام نہ کرے اقدر سالحین کے قاملین جو نہیں ہو ساکتا قرآن مجید اچھا اللہ کریم نے بار بار جگرات والدہ ذکر فرمایا سمندری والیوں میں دے اکثر کیا کرنا کہ عشق پا میں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاً مل دے میرے جملے دے شبے میں راج جواہے کہ محبوب راتاً مل دے اس حباس دے وہ فرمادہ سینا تم والا نو میں نہیں خوندہ جتو منو ملنے نو تے را دے پچھلے پہر آیا کر تے سیانے لوگ کے لئے لگی والے لی آنکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پر دیس جنہانے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساندے تے جس گھردہ مالک گھر نہ ہوئے اس گھردے سارے نہیں ساندے عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب اسے آنکھ لگی آنکھ لگے جائے تھے آنکھ نہیں لگے تھے تُسھی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میں تقریر بلا تمیل شروع کر لی یہ میرے دائر بھائیں علماء صوفی اعظام مشہش اعظام تشریف فرمانے علماء کرام تشریف فرمانے میں جلدی جلدی تو انہوں جا میں ہمیں سوکت سلام تو تصور اور تخیل میں تو انہوں بغداد شریف لیکھ جانا ہے جنہ جنہ میرے نال چلے اپنا تے نال دے دہا چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرمائے بغداد تو مدینہ آواز چلی جائے ایمہ سمدری بیٹھا نا فیصلہ بادوں بھی آئے انہیں ملک برادران انہا جا کے فیصلہ باد دسنا ہے بھائی ساڑھے کولا سیتا بڑی سبحان اللہ کروان دے رہے سمدری والے انہوں کو بول دے کوئی نہیں اجیڑا جیڑا پہلی ہاتھ نہیں نا پھے چکے دا گوڑے چھڑو نال دے دا بھی ہاتھ چکے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ سار اسٹیج والے آمین فرمان میں دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہاتھ چوکے جیڑا اچھا بولے یا اللہ انگلے ربی علیوال شریح اپنی امین پہ بورا نمبرہ کر آوے ہون جیڑا اچھا بولے اجرات سوئے انتخاب چک املی والا ہی آجاوے تیرا کھی جاندہ جیڑا اچھا بولے جاگ دے ہم آفلے جو سونے دا دیدار کرا دے ہونکہ میں تھی رکھیا جیڑا میں قرآن پڑھا جگراتے والے انہیں شانچ اللہ نے قرآن مجید چکی کی فرمایا اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ یذکرون اللہ ہونکہ کیاما وکڑا وعلا جنوبه ویتفکرون بی خلق السماوات بالعرض والذین یبیتون لربه سجد وکیاما وكانوا قليلا من اللیل ما يہجعون وَبِالْأَسْحَارِ عَمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَدْقُرِزْمَ رَبِّكَ وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ دَبْدِيمِ اے میں چار قرآن دی آیتا پڑی ہوں اے میں چار قرآن دی آیتا پڑی ہوں اے میں آیتاں دا ترجمہ کران تے اے بندہ لگی والے اندی آکھر نہیں لگ دے لگی والے اندی آکھر نہیں لگ دی تے جے اجازہ دے ہوں تے دا ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے ہوں ہاں تُس ہی نہیں بولینے تے کروا ما دینا جیار بھی شریف ہے جیڑا کھاندہ بھی ہے تے پا کھاندہ بھی ہے تے مندہ بھی ہے او بولو سبحان اللہ خور اچھا بولو سبحان اللہ عرفات سلطان عمدت القاملین قطب المکملین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہوں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی نے تا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دینے راتی 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 نیاد راتا رات 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 تہار رب کا م ، موسیقی 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 قریب آتتے ہیں کج ہاں سلتھی بھی واپد رب کے حد تے ہیں یعطی اکل یقین قریب آتتے ہیں کج ہاں سلتھی بھی تیری ضائع گئی ہے جب آمانی ہوں میں قربان دینا آتھی باہو جنا ملیا پیر چلانی شب آمانی سبحان اللہ راتی رتی یوں نہ نید نہیں بہ رات گزر جاتی یوں نہ نرید نہیں فرمادہ نے راتی رتیوں نہ نید نہ یاویت دن بہو حیرانی ہوا یتفک کرو نفی خلق سماوات والارد وہ صرف ذکر ہی نہیں کر دیوں فکر بھی کر دی پیرے باہو فرمادہ نے ذکر کنوں کر فکر و دیرا فرمادہ نے ذکر پاوے تھوڑا کریا کر فکر بوتا کریا کر ذکر پاوے تھوڑا کر فکر و دیرا کریا کر اس ذکر بھی کر دیرے اللہ نے قرآن جب دسیا کہ اس نے ذکری نہیں کر دی وہ فکر بھی کر دی گرامی قدر حضرات کسے بھی اللہ دے ولی دے صیرت پڑھ کے دیکھ لو کسے بھی اللہ دے ولی دا کلام پڑھ کے بے کھلو اللہ دا کلام بھی پڑھ کے بے کھلو پروگرام سانو سوار ہے جاگن بھائی جتا ہے ایمیٹوپیا دیکھ رہے ہیں کلر سارا اے باب فریدہ رنگے بابا فرید گنجے شاکر رحمت اللہ اللہ بھی فرما دینے اٹھ فریدہ جاگن دونہ بھی نہیں ہے کیوں بھی کندنے اٹھ بابا بلے شاپتہ کی فرما دینے آپ فرما دینے اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہے سوارے بابے کندنے اٹھ اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہے اے سون تیرے درکار نا ہے بابا فریدو دین گنجے شاکر رحمت اللہ اللہ مصمد چیست اہل بحشت دائمہ زہدو لمبیہ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد حضرت بابا جی فرید فرما دینے اٹھ فریدہ ستے آمان اٹھ جاڑ دین مسیح اٹھ فریدہ ستے آمان اٹھ جاڑ دین مسیح توں ستا یو جاگ دا ہوں تیری ڈاڑ دین مسیح بابا فریدہ وہاں فرما دینے توں ستا یو جاگ دا ہوں تیری ڈاڑ دین مسیح بابا فریدہ اٹھ فریدہ ستے آمان تیری ڈاڑ دین مسیح اٹھ فریدہ ستے آمان تیری ڈاڑ دین مسیح اٹھ جاڑ دین مسیح تیری ڈاڑ دین مسیح تیری ڈاڑ دین مسیح اٹھ جو کدھرے فرما دنے اٹھ فریدہ ستے آؤ آتے خلکتے بے کھن جاؤ مات کوئی مل جے بخش آؤ تے تمی بخش آجاؤ بخش آرے بابے جاگن دا پروگرام دے لے جاگن دا پروگرام دے لے تے کدھے بابا وارشاہ بھی پکار کے بابا بلے شاہ دا کلاس فیلو او بھی پتا کیکہ فرما دنے رات دا جاگنا بہت اکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دو جا جاگ دا سخت دی مار راتی ایک جاگ دا چور سن خاتر دو جا جاگ دا یار دا یار راتی وارش شاہ و میاں سب بھی ساؤں ویندے ایک جاگ دا پروردگار راتی سارے باب بھئی جاگ دا پروگرام دے لے تے جاکھو کہ میں یہاں محمد بخش دے در بار دے بھی سائر کرا لے ہوں تے توسی سبان اللہ جاگ جاگ دا تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جان چاہی ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے لنگر ہو رہے ہیں کی نہیں ہے جی پھر بھی نہیں بول دے تھوڑا گھرم بھی کھا کے ہے تو رہے ہیں بندہ سبان اللہ کیا جو گا ہو جاں گا تے جی دی امی نے تس کے بھیجا تو پھلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماندہ فتر بولے سبان اللہ مہینہ محمد بخش رہے ہیں مدلہ لے فرما دے لیں راؤت پویتیں بھئی راؤت پویتیں تے دردانوں نیت پیاری آبے آئے ہیں ترد مدانوں یاد سجن بے سجن سے آؤں آؤں نا جگاوے میاں جا فرما دے لیں راؤتی کتا اور کوئی سمجھ راؤتی کتا مزید تے میں راتی تمہ بھائی راتی دانا لاما تے دھتتان دجے اے کبھلڑی پہ گئے مد مالی تے مون نہ پہا موسیقی 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 ایک اڑا ہوئے اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں پھر باہر ہوں رجتا ہو کہتھیں لبیندہ ہوں ہوں نداغں محبت والا جیڑا تم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں ہوں کریر شسائی اتو چھوڑ ادھیرا بیندہ ہوں نام فکیر دینا دا پاہو جیڑا ہوں سائی کریں ہوں 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 میری ملت دیناؤ جوانو یہ میں اسے پینڈے پہ آ رہا تو پھر تے ساری گالے سے تھی ہو جانی ہے پر میں چونکہ تو آٹی تے اپنی حاضری غزفہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگے چلکوان جانا ہے انسان دی عظمت وکھنی ہوگے یاو دے نان کے وکھی دینے تے یاو دے انسان دے نان کے یا داد کے کوئی ایک عظمت والا ہوئے تھے او اس دی عظمت دی دلیل بڑھ جاتے اسی او سبابیتا ذکر کر لگے ہاں جی تے داد کے بھی آلا تے نان کے بھی آلا داد کے عمل جھاتی مارو تے داد کے عمام حسن دی اولاد نے تے نان کے عمل جھاتی مارو تے نان کے عمام حسین دی اولاد نے بھائی داد کے بھی آلا تے نان کے بھی آلا ترجمہ کروا کے دے مام یہاں محمد بخش رہاں محمد بخش رہاں تے داد کے بھی آلا پھر کر دے کر لگے بھور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جنو لگ دا اسے بلے غوث پاک دی توجہ ہو بولے سبحان اللہ اے 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 کوئی کوئی عام بندہ جاندہ ہو بھی بالکل اجنبی کے او دا نام لکے بزارے چیز مدری کو پکارے اچھی آواز نا او بندہ مڑکے بیخدہ کی نہیں دیکھ دہ اچھا اجنبی دا نام لکے پکاری او بیخدہ کے ایننے بھر کٹھے ہو کے غوث پاک نو واجہ مرد نے غوث پاک نہیں بکتے ہو ایننے بھر کٹھے ہو کے غوث پاک نو آواز دی ہے کیساڑا بابا نہیں اکھ لگا مڑکے کہ میری یاد پہ کر دینے میں نوں پہ بکار دینے حضرت میں یہ شہر محمد شانک پری رحمت اللہ جنہیں حجرے ترین دے سنہ پر حجرے دے اوپر آپ نے پتا کی لکھیا تھی آپ نے اپنے حجرے دے اوپر موٹے لفظات نہ لکھیا تھی المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیع اللہ آپ دیکھ بچپن دا بیلی سی تو ایسی ذرا دوسرے عقید دا اہل دی سی ان ایک دن آکے ہیں نا تیا اکھیا ایسے والمدد شیخ عبدالقادر جی لانی شیع اللہ لکھے ہیں ایسے لکھو المدد یا اللہ آپ نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا نہیں جواب دیتا آپ نے بس انہیں اکھیا المدد یا شیہ guessing آپ نے انہوں نے فرماے توہاں بلی بھی ہوش ہو گیا جب ہوش ہے چاہے ناttہ انہوں نے وہھی اکھے المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شای اللہ آپ نے انہوں نے قریب بھی کہا کے پرماؤ کی بنی پتہ نہیں بڑھنی کی پر میں بے ہوش جدو ہوئے سفید رنگ والا گورج رنگ والا بڑا سونا جب بابا آیا میں نے ٹھوکا مار کے کہندر اٹھے کیا شہر عبدالقادر جی لانی شیع اللہ میں پوچھا بابا جی تسی کونو فرمایا میں عبدالقادرہ ساڈا مرید جت ہے بلاوے اسی ہوتھے ہی آ جانے جت ہے بلاوے اسی ہوتھے ہی آ جانے جت ہے بلاوے اسی ہوتھے ہی آ جانے غوث پاک رضی اللہ میں اپنے مرید سر تے انجو وصد آ رہی میں انجو اپنے مرید سر تے وصد آ رہی جی میں زمین تے آ سمان وصد آ رہی اسی او سبابیتے تسکرے واسدے بیٹھے ہیں داد کے بھی آلہ داد کے بھی میاں صاحب تعرف انجد کروان دے ہیں فرماد دے ہیں تاو تک نان کے پیدا تک نانکے ولو اچھا کہ سچا حسبو نسبو ان نبیانا نوز گھٹنا ایتھے جیدے مجمچ ہزار بندہ سنن آجے اوہ نہیں مان تے گھو سے پاک جیدو تکریر کر دے سن تین دن ہفتے تکریر کر دے سن تے ہر بار ستر ہزار بندہ بیٹھا گنام یہ قدر ہے ساڑھی تکریر کو رو پوے تھے بندے کہنے یار کیا نظرت آئی لوگاں یہ کھچت رو آگے اس بابے جی تکریر دا کی عالم ہوئے کا جدو تکریر کر دے سن تے جنازے ستر ستر اٹھ دے ہون دے سن آپ نے تکریر کرنی خشیت الہی نہ لوگاں دے دل پھٹ جار دے سن دل پھٹ جار دے ستر ستر جنازے تکریر دے بعد اٹھ دے سن اس بابے دی تکریر تے علم دا کی عالم ہوئے داد کے بھی عالم ایک اگل داد کہنے سن لو ایک نان کہنے دی ایک کمی دی ایک کبو دی ایک غوث پاک دی تے تکریر مکمل باقی تارو فرق دے کرو غوث پاک دے نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے مستجاب غدوات ولی سانی عبدالنام سی حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ امام حسین دی اولاد پاکی چھو سانی غوث پاک بچپنچ یتیم ہوگے جاؤ کسے بھی بابے دی سیرت پڑھ کے بیکلو کسے بھی بابے دی سیرت پڑھ کے بیکلو کمو بیشتھارے ولی اللہ دے بچپنچ یتیم ہوگے بلکہ عالمی اجد کا یتیم انفع آوا کملی والے بھی یتیم پیدا ہوئے جنہوں رب نے عدمت آ دینیاں ہو دیا نا انہوں رب بچپنچ یتیم کار دیندہ پتا کیوں پیوان والے پیوان دے سہارے پال دینے یتیم رب دے سہارے پال دینے رب پھر انہوں مرتبے بڑے بلند دیندہ اپنے محبوب نو بھی یتیم پیدا کیتا گوستے پاک بھی بچپنچ یتیم ہوگے ماں نان کے لے گئے ماں نان کے لے گئے تے جا کے نانے دی گو دے چلا کے کہنے لگی اے یتیم ہوگیا تے نو پالو حضرت انہوں بچپنچ یتیم ہوئے تے ماں گودی چھوکے نے تے نبی پاک دی گودی چلا کے کہنے لگی اے نا والی وارس کونے اے یتیم ہوگئے میرے نبی نے مت کے چوم کے تحسینے لگے فرمایا آنا ولی جو ہم دنیا والآخرہ فرمایا دنیا چا بھی ینا دا میں وارس ہاں تے قیامت نوی ینا دا میں وارس ہاں ماں لے آکے نانے دی گو چھنا کھا تے عرض کھا دیئے تا والی وارس کونے یتیم ہوگئے نو پالو نا نانا جی نے گو چھ لے ہونے گو سے پاک نانا جی دے حجرے نانا جی دی گو دے چا پال رہے نالے پر ورش پارے تے نالے تربیت لے آپ نے دکھنا یعنی ہر دعا لقبول کردہ آپ ہی دن اپنے نانا جی دے حجرے دے بچے آنا کھل رہے بچے بھی کیسے بچے ہیں انہوں کے عذبت والے جنا دا یار ہی گو سے پاک ہوئے ایک دن بچے بغداد آکے کہا لگے عبدالقادر آتھ کھلیے فرمایا میں کوئی کھلن نہیں آیا میں کھیڑا نا ہے اوہ ہندو آن دے بچے انہوں نے ترلا کی تا کافیر آن دے آکھا چلا آنا تو سونا بھائی سونا آوے بچے دے ہووے بھی حسنی حسینی سید خونے رسول ہووے خونے بطول ہووے ہر بچے دا دل کردہ دے میرا یار ہووے انہوں کے اب آنا بدالقادر کھلیے فرمایا جے کھلنا تے کھل میری مرضی دے ہووے گا انہوں کے چل تیری مرضی دے کھل آنگے آپ نے فرما پھرینج کرنے آج بزار چھونا جلوس لے کے نعرے مار دے نا نکلیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرمایا میں آگے آگے کہاں گا لا الہ الا اللہ تے توسی پیچھے آگے محمد الرسول اللہ آؤ کھیڑیے لا جی کھیڑے ہو گیا گوھ سے پاک بچے انہوں لے کے آگے 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 تھے آپ آکھا لا الہ الا اللہ بچے کہاں محمد الرسول اللہ جب تو ایس بزار دے کنارے توس گھرنارے گزرے نا بچے تے مسلمان ہوئی گئے تھے جتنے بزار دے ہندو کافی دکاندار سانا او بھی کھلو کے پڑھنے لا الہ الا اللہ اللہ گوھ سے پاک موڑ کے بزار مال پہ ایک فرما لگے بلو بچے اتوالی کھیڑ ہوگی ہے میں نانے جن دے تبلیغ کر لگی ہے او بچے کے دے خوشک پخت و جنہ دا یاری گوھ سے پاک ہوں گے نانے دے خجرے تے پار کھین رہے تے آپ نے دیکھا ایک عورت نا اپنی گوھ چاں بچہ اٹھایا تے اٹھے کھپڑا دیتا تے مائی روندی اندر گئی خجرے تے جا کے تے حضور گوھ سے پاک دے نانا جی نے عرض کر دیا میرا پتہ رہے تے بڑا بیمار رہے تے میں بڑیاں دعائیاں لگیاں پر کسے دسے آکے دعائیاں نا الارام نہیں ہوں دا او بابے کو لے جا بابا دعا کرے گا تیرا پتہ ٹھیک ہوئی گا غصے پاک دے نانا جی نے دعا کر تو کہلے اے احسر کر کے نگاہ اٹھائیت لوہ محفوظ تے اس نگاہ تو صدقے جامعہ زمین دے فرشتوں اٹھ دیئے او لوہ محفوظ تے جاندی و بسرہ اللذی یبصر بھی توجہ ہے ان نگاہ کے لئے نگاہ جو زمین دے فرشتوں اٹھ دیتے خدا دے عرص تاکہ جاندی تو انہوں آسان کر کے سمجھا دیوا تاکہ حضرت شیخ سلطان باہو رحمت اللہ نے فرمائے دے سامنے تُسی پردہ لٹکا دے دیو اپنے دروازے تے سامنے پردہ کیوں لٹکا دیو کہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ آجائے یعنی اندر والے نگاہ بار نہ جاوے تو باروالے اندر نہ آوے آپ فرما دیں اوہ پردہ جڑا ہوں گا پردہ اوہ نگاہوہ نو روک دیندہ پر جے کدے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ اڑ دے اوہ جدو پردہ اڑ دے نا پھر اندر والے بارویخ لیندنے تو باروالے اندر ویخ لیندنے آپ فرما دیں انسان دے دل تے بھی انجی عرص چور حسد ریب لالج قیبت گنامہ دے صغیرہ کبیرہ گنامہ دے پردے پہ جاندے نا پر جے کدے ہوں دے لطف دی ہوا چلے نا تو پردہ اے ایسرہ کر کے اڑ دے ہر شائع اینو اینو جاندی آج اتکو فراسط المؤمن فائندہ ہوئی انظرو بینور اللہ اوہ پردے اٹھے جامتے پھر ہر چیز ندر ہوں دی انسان زمین دے فرش دو نگاہ اٹھاندہ ہے مولوی اشرف حلی ثانوی دیو بندی اپنے کتاب جمالون اولیاج لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی صلونا دے نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ یا علی بن محمد بن علی رحمت اللہ انہ دے مرید افریقہ کاروبار کرن گیا فوت ہو گیا گھر والے نو خبر ہوئی تے مرشدی بارگچ ارز کی تھی حضور دعا کرو گی لاش واپس آجائے اللہ دے ولی نے ایک انجی کر کے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے نا تیا کھول کے فرما دینے جو زندہ ہی آجائے گا او چھے مہینے بعد زندہ ہی آگیا گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تے ارز کی تھی اسا سنیا مر گیا تُسا فرما زندہ آجائے گئے واقعی آگیا ہے حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ نے فرمایا مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی اپنے کتاب جمال اولیاج لکھیا ہے آپ فرما دینے جو دو مردہ دی خبر لے کے آئے سونا تے میں اکھ بند کر کے خدا دی جنتے چھاٹی ماری میں پوری جنتے چھے نو ڈھوڑے پوری جنتے چھے ملو کدھرے لب بھائی نہیں تے میں آیا کھا زندہ ہی آجائے گا تے گھر والے کے اندرے حضور ایک واری دوزخ چپی بیخ لے دی ہرے اتھا ہلا بجاندہ حاصل کے فرما دینے چلے ہوگے ولی دا مرید دوزخ چپی لے جانا ہوگے او نگاہ جڑی زمین دے فرشتے بیا کدھر عرش الہی تک جاندی ہے کدھر جنت تک جاندی ہے کدھر لہو محفو تک جاندی ہے کون ہے دے والی نے اسے نگاہ دے مطلق فرما اتھا کو فراسط المؤمن فا انہو ینظرو بینور اللہ فرمایا مومن دی فراسط تو ڈریا کرو تُسی اکھ دیر نور نالویخ دیو رب دیر نور نالویخ دا آپ نے اینا فرمایا تے بچے نے آخری ہچکی لئی تے بچے دی رو پرواز کر گی تے بچہ فوت ہو امائی کپڑا دے کے نا بچے دے اوپر تے رو دی غوث پاک دے ہو جرے چو نا نانا جی دے ہو جرے چو نکلی ہون غوث پاک بار پہ کھیل دے سان قریب آ کے پرمان لگے پی پی ماجد تک بے کھے سبابے کوئی دنیا رو دی آن دی حسنی جاندی ہے پی پی میں بے دیا رانہ تو رو دی آن یہ رو دی جا رہی ہے پی پی کان لگی میں بچے کی دفتا میں نو کسی آگیا پاپے کلوں دعا کر بچہ بچ جائے گا اتھے لوگ خانی جھوڑیاں لیں کیوں گے بھر کے جانے نہیں میں تے بھری آ کے لٹا چلیاں باپا کے دلوں یا مکوش بچہ بی بندگی کوئی نہیں بچہ بھاو دو گیا ہے اسے پاک مائی بل بے کے پرمان لگے بی بی رو نا جا پاپے نو جا کے کہا پاپا یہ اوپر تے ہی دنگی لکھیوں دی تیرے کھل کی لاری امرا جو اتھا ہی لکھی ہوں دی بھائی اتھا ہی دنگی لکھی ہوں دی تیرے بھائی کھلانوں نے تھی پیرتے ہیں گل مائی دے دلنوں لگی بچے نے چکے تھے مائی دوڑ کے اندر جا کے کہنا کہ بے بابا تو دیا کھاسی دنگی کوئی نہیں آ آ آ بیس میرا بچہ زندہ یوں گی آئی گوشے باغ دے نانا جنے لوے مفروض دے جاتی ماری دیکھیا بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی فرمایا بی بی میرے ہجرے چو نکل کے کیتا کیاو کیا لگیے کل چھوٹا جا سونا جا بچہ ہی ملے آئے انہیں یا کھا بچہ ہی لدہ تے بچہ زندہ یوں گی آؤ نانا جی سمجھ گئے میرے دو ترے دا کمان ہے چھڑی پکڑ کے گوشے باغ دے پیچھے دور گئے فرما دے نے تھہر جا میں تیرا علاج کرنا خوشے باغ کیا گیا کہ نانا جی پیچھے پیچھے آ رہے تی فرما دے نے لوگوں میں نو نانے کلوں بچھایا دے دور دے دور دے گوشے باغ کے برستان چلے گئے فرما دے نے کبرا بھالی اور نانے کلوں بچھایا دے کبرا جو بھردیاں نکل کے گوشے باغ لوگ گھیرا پا لے نانے دے دو ترے دی شانے بکھی چھڑی سوٹ کے پرمان لگے ادھر آنا نے دے سینے لگے جا نہ کوئی ماران پہ نہیں سایا یا میں تے سمجھاؤں نے آیا ایڈی چھوٹی امرے رب دے راگ نہیں کھولی ایڈی چھوٹی امرے رب دے راگ نہیں کھولی جنو سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ بھائی داد کے بھی آلا تنان کے بھی ہونے کل داد کے لی بھی سناوا سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہوگی 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 پر شیخ شادی فرما دے نے اونٹ مستے ہوئے تھے ایک من دی بجائے دو من پار چک جان رہا اس کے رسول دی مستی چھوٹی بولی جاؤں سبحان اللہ غوث پاک دینا بغداد چھوٹی بارش نہیں ہو رہی تے لوگا نے خیال کیتا کدے کل دعا کروائیے اکھے او جڑا سیدان رگھا رہے نا اتھے کہ سیدادی یہ غوث پاک دی پھپو جان اونا دنامسی حضرت سیدہ آشا رحمت اللہ بڑی عبادت گزارنے سیدادی نے انہ کل دعا کروائیے معززین کٹھے ہو کے نہ بغداد دیتے غوث پاک دی پھپو جان دکھا رہا ہے آکے دروازہ کھٹکایا تے عرض کی تیس تسید سادات ہو سیدادی ہو نبی پاک دینا سلو خون رسول ہو تسید دعا کرو اے جیڑا بیلی کہنے دینا پیران دا رب بہتا ہے تو اڈا رب نہیں تسید آپ دعا کرلو رب کلو پیران کلو کیلیں انجان دے بھئی گلد تھی کہ اے رب سارے ہیں میرا بھی رب ہوئے تو اڈا بھی رب ہوئے تھے پیران رب بھی ہوئی ہے پھر اسیداتا صاحبی کے ہو جانے ہیں بابا فرید کے ہو جانے ہیں چورا شریف کے ہو جانے ہیں علی پر شریف کے ہو جانے ہیں رب سارا بھی تھے رب بھی نا شاہ رگ دے نیڑے بھی تے اتنی مانگ لینے ہیں اٹھ دی دور کیلن جانے ہیں پیران کلو کیوں دعا کروان جانے ہیں میں ارز کی تھی یا اللہ گھلتے ہیں نا درسی تو سانو بھلیاں کلو کیوں بھیجنا ہے کیوں بھیجنا ہے جدو رب تو سارا بھی ہے سارا اگر دے نیڑے بھی ایسی تیرے کلی مانگ لینے ہیں تیرا بادہ بھی ہے منگو میں سنا گاتے پھر تو سانو بھلیاں کلو کیوں بھیجنا ہے او تو آواز آبے گی بھلیاں کلتا تیرو جانا ہی پاوے گا یا اللہ کیوں اللہ پرماندہ سندہ میں سارا دیاں پرماندہ میں پیاریاں دیاں سندہ میں سارا دیاں پرماندہ میں وَإِنْسَ عَلَىٰ نِي لَعُوْتِيَنَّا او دے بادے نے نا دے نا تیزی منگو میں دے مانگا او نامی منگا دیر چیزی رات دے کر لے اللہم آئی شاہونا انتا ربی ہمرا پورے کر دے لوگاں کیا او سیدہ نگارے اے دیتے میں تفصیلن اگر احادیث سنام اللہ حمدلللہ صحابہ نبی پاک اللہ کیوں وَإِنْسَ عَلَىٰ نِي لَعُوْتِيَنَّا نبی پاک دا جے بچپن سی حضرت ابو طالب نے دروازہ کھڑکا کے لوگ کہن دے سان ابو طالب آپ نے بتیجے محمد انہوں کہا بارش دی دعا کرے حضور دے چاچا جی نے پتا کیا کرنا نبی پاک نے لے کے کب آجانا حضور دی کند تو کپڑا اٹھا کے نا تے کند کالے دی دیوار نہ لگا کے کہن دے سان اے نو ہے گورے رنگ والے دا بارش نادر فرمات تے چھم چھم بارش آ جان دے سی او بارش تیا دعا ماتے حضور دے بچپنچی لوگ کروان واسطے حضور کھولان دے سان یا جی او جڑا نبی پاک جمع پڑھا رہے ان وقت تھوڑا مگن نبی شروع کر گئے تھا او نو جوان اٹھ کے نا ایک پینڈو کھلو گیا نبی پاک جمع پڑھا رہے کندر سنکار مارے گئے میرے نبی فرما کی ہویا انہیں اکھیجی بس مارے گئے فرمایا ہویا کی کرتے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی جنور پیاس نہ مر رہے جنور پار رہے فصلہ تباہ ہو گئی ہے یا رسول اللہ علاقے تباہ ہو گئے دعا کرو بارش آ جائے حضرت انس فرمادرین میں بیٹھا ساتھ نبی پاک نے فرمایا ہاتھ چکو دعا کری حضور نے اینجی کیتا آپ فرمادرین میں جلدی جلدی آسمان والا ویخیا کدرے کو بدلدر ٹکڑا ہی نہیں پر فرمادرین رب کا بہت دی قسم میں حضور نے اینجی کر کے ہاتھ ہی چکے نے تی میں ویخیا کھوالیاں بدلیاں اوہ مدینے دیا پہاڑیاں تو مدینے والٹو رپائے گیا آپ فرمادرین جدو حضور نے دعا کر کے ایسرہ کر کے چیرے مبارک پہ ہاتھوں پھیرے نا آپ فرمادرین منو قسم رب محمد یا حضور ممبر تو نیسان اترے مسجد نبی دی چھات پہ چوندی سی پانی حضور دی داڑی مبارک سے پیادے گا ممبر تو نہیں اترے فرمادرین جمعہ بارش ہفتہ بارش اتوار بارش کنبار پیر بارش منگل بارش بد بارش جمعہ رات بارش اگلا جمعہ آگیا نبی پاک ممبر تو بیٹھے تھے اوہی بندہ اٹھ کے کلو گیا ہاتھ مار کی بندہ مارے گئے حضور نے فرمایا یہ گلتے تو پچھلے جمعہ بھی آ کسی مارے گئے ہون کیوں یا کیا لگا کملی والے بارش بند کر آتے پہلے پکھے مار چلے ساں ڈوبڈوبو مار چلے حضرت اینس فرمادرین اے اینجے کر کے میرے نبی نے انگلی دا شارہ کی تا فرمادرین رب قابا دی قسم جدر جدر محمد دی انگلی جاری بدلہ دے کا پتہ لگیا سننی کوئی آجدے نہیں ہوں سننی بڑے پرانے پہ بغداد دے لوگا اوہ سیزادی کلو بارش دے دعا کروائیے آلہ حضرت فادل بریلوی فرمادرین ساڑھے شہر بیچے ایک اللہ دے مجذوب والی سان مجذوب اوہ نادنا سی حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ نے مجذوب والی سان درویش اوہر بے لے عورتہ والا لباس تے چوڑیاں پینکے رکھنے سا تے آپ لوگ کسی نکتے نرد کیتی حضرت بارش نہیں ہو رہی تے دعا ہی کرو آپ نے نہ ایسا پھر پکڑ کے تے چوڑیاں والا ہاتھ تے پسر والا عبر کر کے تے اینج آسمان والے بکھا تے فرمادرین یا تے بارش بھیجو تے یا سوہاگ واپس لانو آلہ حضرت فرمادرین جو نہ اینجی کیتا چھم چھم بارے جاری ہوگے انہا نالوادے نینہ رابدے تو سیکھا دے منگو کے سئی میں تو انہوں مقنی مقادمہ ایک کو جملے چیز سے مدریہ انوالے اوہ سے پاک تا ذکر سنن والے اللہ فرمادہ ہے جو میں کرنا اوہ تو کری جاؤں پھر جو تو آکھے گا میں کری جاؤں بس کلی آئے گا اوہ فرمادہ ہے جو میں کرنا تو کری جاؤں پھر جو تو آکھے گا اوہ میں کری جاؤں آکھے گو سے پاک دی پھو خودہ تروازہ کھڑ گایا بارش دی دعا کرو سہی گا زادی پتا کے کھیتا چھاڑو پکڑی آتے بیڑ دی صفائی شروع کر دیتی لوگ آکھے اتنے معزد لوگ آئے انہیں ترلاں کھیتا بارش دی دعا کرو انہیں صفائی کام گھار دے کام شروع کر دیتی ارز کیتی یہ زور اسی دعا کر آنا ہے دعا کریو آپ نے فرماد تو آنو تے بارش ہی چاہی دیے نا آکھے جی ہر دور بارش ہی چاہی دیے گو سے پاک دی پھو پھو نے جڑے بلے سارے سیندے اندر جارو دے رہی آو دے رہی آو جھولی پھلا کی آسمان بلدے کے کھل لگیاں ربا میرے نام نے دی امت آئی ارد کر دیا نے یا اللہ منہ نبی دی آلے سمجھ کہ آئے میں میں نمپ دول دی بیٹی سمجھ کہ آئے میں ارد کر دیا نے یا اللہ جے میری اللہ جا رکھنیاں ارد کر دیا ربا بارش لے نا اینے میں بارش دی دعا نہیں کر دی بسے میں ترلا کرنیاں جڑوں میں پھر دی دوے تراؤتا توں لہ 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 جڑوں میں پھر دیا جڑوں میں پھر دیبát بزرالبالہ immuned موسیقlaşم بزرالبالہ بزرالبالہ آمین اگلی باری لیا ہوا کہا تو میں سنا دیں گے انشاءاللہ بہجی میں انا پیار بڑھا کر دیں کیونکہ میں مرید کے پہنچنا ہے مکاری صاحب نے اکھیا دی نا لے آجے ذکر وہ سے پاک دیں آجے سن لو اگلی باری ادھار ادھار کھا دیں میں حاضر ہوں جدو آکھوں میں آجا ہوا گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غصیہ اسے آنے کے اندرے جتھے کہنا جی اور تو لینہ پیار جو آیا وہ کوٹھے سے چٹھ کے بھی آواز مارن کے میں آجا ہوں گا انشاءاللہ میں 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 انشاءاللہ ضرور پاکستان ہو یا ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بڑھتا یاد رکھے میرا باتا ہوں سبجھو ہے بس میں اشارہ کر کے گزر لگا تو انہوں یاد دکھے غصیہ پاکستان ابو جی حضرت شہر ابو سالے جنگی دوست رشمت اللہ لے وہ روزہ رکھے لہا تے افتاری دا ویل آیا تے آپ دن روزہ رکھتے سال تے رات مسلطے گزار دے تے روزہ رکھ کے جہاد کردے سال اس واسے آپ لوگ کیسے جنگی دوست دوست یعنی جنگ نہ پیار کرنے والے غصیہ پاکستان ابو جی افتاری دا ویلہ تے ویکھے اور نیر دے ویچھے نا ایک تو سیب لڑتا جا رہا تے آپ نے خیال آیا افتاری دا وقت تے لے ٹو رہا سیب اٹھایا جدی جدی کھالیا تے روزہ افتار کرنما تے مگرم تے نماز پڑھی نا تے خیال این پے آوے تے سیب بگانا کھا دے تے مالکہ کو لوں پوچھ کے کھا دے تُس ہی سبانہ لگار جا کے گولے اے سیب کھا دا گوزہ پاک تے اببا جی نے اپنی جوانی ویچھے تے خیال کی اے مالک کو لوں پوچھ کے کھا دے تاڑا کی آلے دامدہ دامنا تو کھانا گام کمائے گی دنیا کھائیں گے اے اے کسیب کھا گے فیقہ جب آگئے تھے کروڑاں ارباں کھا گے دکار بھی نہیں لیا مالے مفتدلے بے رحم سارا زمانہ لٹھ کے کھا گے میری کہلتے سبانہ اللہ انہیں نہیں کہنی جڑا جان لگے جتی دوسرے نہیں پاکے جائے انہیں دنینا ہے تھے سبانہ اللہ دو دے جب پانی پانوالا دیتے سبانہ اللہ نہیں نا کیسا کہنا گران ایک قدر حضرات ایک سیب کھا لیاتے خیال آیا مالک کولوں پوچھ کے قدر حضرت ابراہیم بالعدم رحمت اللہ آپ ولایت تو پہلے اور ایک روایت میں پڑھیں حضرت عبداللہ بن مبارک دے بارے بارے آپ دے والے دے گیرامی حضرت مبارک ایک باغ اچھنا گوڑی کر دے سکتے ایک دن مالک آیا تھے انہیں آکھا میں نے سونا جا جیڑا میرے باغ نہ مروض نہ جیڑا مٹھا جا مروض آپ نے پلیٹ بار کے پیش کی تھی انہیں کھادا ایک بھی مٹھا نہ نکلے انہیں آکھے نہ تکچے مٹھا کوئی نہیں کھکے نے کوئی ہور لیا دوسری پلیٹ پیش کی تھی تیسری پیش کی تھی مالک نراز ہو گیا انہیں آکھا کہ انہیں بارہ سال ہو گئے انہیں میری نکلی کر دیا جسکہ انہوں پتہ نہیں لگا پتہ نہیں ہاتھے جوڑ کے کہا لگے حضور منوکی میں پتہ لگے میں کہتے تو خد ہے کہتے سبانہ لگے گیڑا گنیا دی ٹرالی خالی نہ جان دیا ہے ایسے گل دی سمجھ آنی بارہ سال گوٹی کی تھی بہتے ہیں ایسے بیدی گھر عبداللہ بن مبارک پیدا جنہیں حرام کا رزق اپنے جسم دے لیا ہاں خودی علاق فرما بردار نہیں یاد را تے گی یا توسی چاہدی دو گہراند محول ٹھیک ہو جائے تو اس بار کدہ نام لین والے ہو تو گیر نہیں چھلان والے ہو جائے اپنی اولاد دے جسند اندر حلام در نقمہ نہ دیا جی توسی چند اولاد فرما بردار ہوئے جی توسا حلال کھلایا ہے پھر رات سکھ بھی نید سویا کر تیرا پتر کا دے تیرا نا فرمان نہیں ہو اولاد نو رزق حلال کھلایا جی ادھر تیما گفتگو کر امیلو وقت درکارے مگر تکے وقت دے قلتے سیب کھالیا خیال آیا کدھے کل پچھ کے کھا دی مالک کل پچھے نیر دے نا جد رپانی آ رہے اسی نا مقارب سے متولٹو روپے سے دیکھا کہ وہ باغا سیب آندا بھاگ آیا تے شاکھاں پہ یہ نیر چلٹک دیا نے خیال آیا یقینا اسے ہی درکت بھی تینی نال سیب اتر کے گیا ہوئے گا حتیٰ کی تر باغا مالک کونے حتیٰ لگیا اوہی عبداللہ بن سومی اوہ حضور دے دوست فاغ دے نانا جی اوہی باغ دے مالک نے جا کردکی تھی باغا جی توڑے باغ دا سیب روڑ دا کھا بیٹھا مافی ملے گی بابے نے بابے نووے کیا ہونا اکھیا ہے ایڈا نوجوان اسے دورے سے اوہی امام حسن دی اولاد اوہی امام حسین دی اولاد سید رہے سیدہ نوروے کیا اکھا تھے بلاعے تے مرد جن بلاعے تے نوروے کیا چھمکہ دیا اے دا پا کیا نوجوان اسے دور سے سیب کھا کے پنچھنا آگیا ہے اوہن اکھیا جی کی چاندے اوہن اکھا جی توڑا مافی دی دی دو سیب دی مافی لینے رایا اوہی پتر جل دو سیب گانے کھا لیے سیب مالک لینے رایا اکھا بابا جیب کیوئے میں لگی فرمایا انج کر چھے سال اس باغ دی گوڑنی کر جڑے باغ دا سیب کھاتا ہے کننے سال ہے چھے سال گوڑنی کرتے پھر سوچاں گے ماں پیدا بادا پھر بھی نہیں کیتا پھر میں سوچاں گے کیوں رکھیا آکھا قریب روے میرے قریب روے کدھر زمانے بھی حوالہ لگ جے ولایت قربچ روے چھے سال گوڑنی کیتی تھے پھر آئے تھے ارکیتی حضور ہون سیب دی مافی ہے آجا چھے سال اور گوڑنی کرتے چھے سال اور گوڑنی کیتی پارہ سال گزر گئے ایک سیب دی مافی واسطے پارہ سال بعد آئے تھے آکھا بابا جی مافی ہے آکھا مافی ہے پر ایک شرط ہے حضور شرط کی فرمایا میری ایک بیٹی ہے حضور کی کرنا پڑے گا فرمایا میری بیٹی ایک خد دنا بھی نہیں ہے کننا دی ڈوری اے لولی بھی اے لنگڑی بھی اے پول دی کوئی نیچ زمیش 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 جسے ماں فالج زدائے جے میری بیٹی لن شا دی تنکا کر ل میں سی اردی ماں بھی دیا جے ماں گیاو آت جوڑ گی ارد کی دی لاج پالا نہ نکالی تیارا ایتھائی ماں بھی دیا جے او تے حساب نئی دیتا جانو ناو جبانو جڑ بیلے نکا پڑیا گیاو غوثے بانگ دیا پاجان جڑ بلے حجرائے اور اوشی دی اندر گئے دلہن والے کمرے دی اندر گئے جا کے نکاب اٹھاؤں کے بیٹھیا بڑی سونی سیزادی بٹھی ہیں آنکے بار ارد کی تھی بابا جی او تے میری بیوی نہیں او دیاں اکھیاں بھی ٹھیک نئے کن بھی ٹھیک نئے جسم بھی سارا ٹھیک ہے سینے لا کے برما پترات رو بھی بڑا نیک ہے نیری بڑی بیٹی بھی بڑی نیک ہے فرمایا نبی نیے سواس دے وے اوہنے اکھنال کتے گناہ نہیں بیکھیاو اوہ بولیے سواس دے وے اوہنے کنانال کتے گانے نہیں سنے فرمایا ہتھاں دیے سواس دے لولی تے لگڑی کتے ہتھا دے پیرانال گناہ نہیں کیتے سمدری گوھ سے پاک دا دی کر سنناؤنا والی ہو جدو اببا انج دائیو بے اما انج دیو بے پتر گوھ سے پاک جمدے جدو اببا انج دی جبا پے جدو اببا انج دی کسے پچھا تھی یار سوز اللہ دعا وَقَبُول کی وے ہونگیا میرے نبی نے فرما دوتا مکرئے دعا وَقَبُول ہونگیا رزقِ حلال تے صدقِ مقال فرمایا رزقِ حلال کھامی تے زبان تو سچ بولی چھوٹ نہ بولی جا دعا وَقَبُول ہو جاؤں گیا اپنے گھرہ چلیزک دا حلال دا احتمام میرام ایک قدر حضرات خیر ایک حسنیت امہ حسینی ملے نا تے بچو جڑا پتر پیدا آیا حسنی حسینی سید پیدا ہو حسنی وال حسینی غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی گو دی جائے تے آوندے روزہ رکھے آپ نبی پاک آئے تے آوندے سجدہ کی تا غوثِ پاک آئے تے آوندے روزہ رکھے آپ یارمی بارمی والا بولے سبان اللہ اجنا پجلے مینے بارمی تے زمینے یارمی منانیوں بولے سبان اللہ غوثِ پاک پھر پڑے عالم دین بڑے در سے نظامی کی تا جامعہ نظامیات اپنے وقت شیخ القرآن سے شیخ الحدیث بنے غوثِ پاک صرف اے نہیں کہ مرد زندہ کر لیں دے سان غوثِ پاک اے نہیں کہ آپ کرامات دکھا لیں دے سان نہیں نہیں وہ اپنے وقت شیخ القرآن بھی سان سے شیخ الحدیث بھی سان جامعہ نظامیات آپ نے بنا کے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنا مشکل سی اتنا مشکل سی کہ آپ وقت اولیاء کرام پیدا فرما دے سان وقت اولیاء کے علماء آپ دے مدرسے جب پڑھ دے سان بڑے بڑے اولیاء محدث ابن جوزی رحمت اللہ لے برگے آگے دے سان کتابہ پڑھ کے بے کھو باز کتابہ دے اندر باز علماء دے مطابق غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ معمولہ گنے لے تے خاجہ مہینو دے سی جمہری برگے لے باز باز علماء دے مطابق سارے اندر ہیں باز دے مطابق گرامی قدر حضرات اٹھ 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 وڈے والی جتے جا کے تے قدمہ میں چھو بیٹھے محدث ابن جوزی برگے آگے قدمہ چھو بیٹھے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ لے مدرسے چلے ایک بی بی اپنا بچہ لے گئی تے ارض کر دیا میرا بچہ داخل کرو آپ نے داخل کر لیا ماں در کو دو چار ہفتے بار دل کی تا پتر نو مل کیا ماں جدو بکھیا نا تے مدرسے گئی تے بیکھا تے بچہ دال دلنا روٹی پیا کھاوے تے دال بھی کیڑی مدرسے ہیں تے جنہا کھا دی ہونا نہ پتہ ہی ہونا ہسی جب تو مدرسے پڑھ دیتا ہاں تاپس چا مزاق کرنا تے کھنا وہ تا لگا کے بیکھو ہو رہے کو بوٹی لبی دال کھوڑی تے پانی دوسی تے اپنے بس طرح تو سوتے ہوں دے ہونا تے کھولہ بال کو چھو مدرسے بیٹھ کے پیا کھاوے تھے مائی نے ویکھا بچہ نا چاندینے جی کمزور ہو گیا ہون مائی نے چوریاں کھوا کے پا لے آتی مدرسے ہیں جیتے دال ہی ملدی ہوئی مائی بڑے غصے جگہی میں بابے نا دارا پچھا میرا پتر کمزور کر چھڑے اندر گئی تے بہت سے پاک مرگیں نہ روٹی پے کھاؤ مائی نے ہور گھتا میرا بچہ دالتے ہاں بابا مرگا کھا رہا ہڈیاں دا دہر لگیا سامنے مائی آگے کان لگی وے بابا مچوریاں پا لے آشی دس آدینہ جی میرا پچھا کمزور ہو گیا دال نا رو ٹی بے کھاندائے آم تو مرگیں نہ لکھئی جاندائے غو سے پاک نے کوئی جبا بانی دیتا او جیڑا ہڈیاں دا دےر لگیا او دے تے ہاتھ پیر کے پر مادنے کم بھی ازن اللہ اوٹھے اللہ دے ہکم دے نالے اوٹھے او ہڈیاں دا مرگا بان گیا پاک گان دیندائے اوٹھ گیا ہس کے پرمان لے کے بی بی جدو تیرا پچھا اس مقام تے آوے پھر پاوے دال کھاوے پاوے مرگیں آوے پاوے دال کھاوے پاوے مرگیں کھاوے جدو اس مقام تے آوے پر پہلے اس مقام تے آوے صبح اللہ اللہ تو آٹی ٹھنڈ دیجئے صبح اللہ میں نے جب پڑیا کرنا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاں گوہ سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایاں گوہ سے آزم کا ہوں نے جیڑا جیڑا مانا دے میں کہوں سے پاک دا مرویدہ ہاتھ کرنا رہا کرنا رہا کرنا اس سور temos ہوں نے جیڑا 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 کہ اے نے طرح پرمادرے جیڑا کوئی پیR نہیں اوراں میں پیR ہوں فرمادرے جیڑا کوئی پیR نہیں اوراں میں پیR تصمر کرنا مرنے تحت 세فر حدوں ملنے شروع ہو جگا ہوں نے جیڑا کوئا سپاک اے اپنا مرشدان اتھیرہ کے پڑھے آجے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گوہ سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گوہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گوہ جڑا جڑا ماندہ اچھی آباز نہ پڑے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گوہ سے آزم کا نو بھئی آخری گاتے میں اجازت چاہاں آخری گاتے توجہ ہے بے مرشدہ چوپر ہوئے کیونکہ بے مرشدہ نمکہ دے بولیا نہیں کہ جدا مرشدہ گوہ سے پاکے وہ بولے سبحان اللہ خور اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد حرام لکمہ دے جسم دے اندر نہ جاوے یا اللہ جڑا اچھا بولے او تے او دی نسل پانچ بکت دے با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امینو امین جی تے ابونو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اچھا بولے اچھا بولے تو پاکے وہ بولے سبحان اللہ حق پری یا فری غوثے پاکہ تبہ جو بھئی اثر ادہلہ تے وضو فرمارے مرید پانی کیا غوثے پاکے نے اہسرہ پانی دے چلو لے کے تھے فضا چہ سٹے تے چیکھ ماری پھر سٹے چیکھ ماری پھر سٹے چیکھ ماری اپنی کھڑامہ اتار کے نا جتھی مبارک تے اے 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 ہوا چھ سٹے مرید کہنا جتھی جاری پھر آئی نہیں ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے آج کرامات اولیات منکر پیدا ہو گئے جو کہنے اے بے خوشی بابی انیاء کرنا کر دے رہے میرے بابی انیاء کرنا سٹوریاں ایک کہانیاں یہ کہانیاں ایڈیاں بری ہیں تیرہ اب قرآن صورت القصص لازر نہ کر دا کیوں حضرت جی قصہ نہیں قصص اللہ فرما دے جو میں نبی اندر قصص دننا قرآن ویچے صورت القصص تیرہ کسے تے کہانیاں ایڈیاں بری ہیں تیرہ اب قرآن چیئے نا فرما دے نخلو نکسو علی کا احسن القصص اللہ فرما دے او مکانو ساریاں کہانیاں نا لسونی کہانی حضرت یوسف دی کہانی سناوانا قرآن چیر رب بھی تیرہ بابی انیاء کہانیاں سننا رہیا پر قرآن پڑو تے تو انو بتا لگی تو انو تے جدر قرآن پڑھیا کرو آپ بھی کچھ آپ بھی عقل استعمال کرو نوجوانوں کہتے ہیں پھر کچھ بابی انیاء کہانیاں سنا دیرے بابی انیاء کہان نہیں نہیں اسی کو پلیوں نہیں سنا دے اسی رابد قرآن چو سنا رہے ہیں ہر گل نہ رابد قرآن دی آئیت پڑھ رہے ہیں اوہ جڑا سلیمان علیہ السلام دا بابا سی اوہ خلیفہ اوہ آسف بن برکیہ جنہیں تخت بالقیز دا لیال دا اوہ دا کسا رب نے قرآن چا نہیں سنایا مریم علیہ السلام دے سامنے بے موت میں جڑے پھال لہوں دے سان اوہ کرامت نہیں والی دی اے بھی تے قرآن چا کرامتہ نے نا انہ دا بھی انکار کرو گی کیا مازندہ کرامات اولیہ دا انکار کرنا انسان دے گمراہ ہوندہ دے نشانی یہ یاد رہتے انسان دے گمراہ ہوندہ دے پہلی نشانی اے ہو لیئے کہ ولیاں دا بیدب تے دوسطاق ہو جائے ایک گمراہی دے پہلی نشانی اللہ نے اپنی ذات قرب نہیں دینا چاہتا اس وقت اللہ نے پہلے اپنے یاراندہ دشمن بناندہ یاد رہتے عشق دا کنونے یار دا یار بھی یار ہوندہ یار دا غوثے پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے جتی مبارک سٹینہ تے جتی حبابے چگائے مرید گندب تین دن گزر گئے میں پریشان کہ میرے پیراندیاں جتی آگئی ہیں کلے تھے تین دن دے بعد غوثے پاک نے اسے مرید انہوں نے اثر ویلے بنایا فرمایا دریائے دجلہ تے جا بغداد در کے دریائے دجلہ تے اسے ایک کافلہ کشتی اترے گی ویلے باپے دنہ مریدہ جی انہوں نے بڑی آؤں بھگت کی تھی خدمت توازوں کی تھی بڑے توفے تہائے پتے اسے نالا غوث پاک دیا جتیاں بھی دیتی ہیں کونے جتے ہیں غوث پاک دیا جتیاں بکیاں پیراندیاں جتیاں یہ تھے ہوا چکی ہیں یہ نہ کل کی میں بابا جی کل تنی پوچھا جانا تھی یہ نہ کل ہی پوچھ لگا تنسی ہو را اللہ بولو تاؤروں کے دنے نجھ رہی نہ لگے دیتی ہیں گیارمی کھائی جاندی ہو تے غوث پاک دینا تے بول دی نہیں الحمدللہ اسی سننی بڑے خوش بخصا دس میمی اسی خانے مہرم شریف جی یار میمی بار میمی سہتاپنے میں تینوں دن رولے والے رکھے چاندی دس می یار می تے بار می اللہ فرماندہ نا کھا سارا سال نا کھا پر بڑی جیتر دی آڑے آلن دے دس میمی خوا مانگا یار میمی خوا مانگا تے بار میمی ہون بولو سبحان اللہ مولوی صاحب نے سانتے انہا قصر والے تقریر کی تھی گیاروی زندین تھی انہاں بڑی ازرڈی تقریر کی تھی خبر دا جڑا گیاروی دعاوے حرام ہے جڑا کوکڑ پکاوے حرام ہے او گا رہے تھے بی بی جہاں نے کوکڑی پکایا او کو پکی سننی تھی او نا پچھا جکی پکایا کوکڑی لگیا کہا جی کوکڑ پکایا گیاروی والے با بیدہ مولوی صاحب نے دو چار سلواتاں سنائیاں پر کوکڑ نے تانک کی تا تیا کچھان سرینج کر شورا شورا لیایا او بی بی ڈھکن اٹھا کے تے جدو اے ایسرہ کر کے دو ہی تے جدو شورا شڑا لگی تو ایک بوٹی بھی چڑھائی تے بی بی بوٹی کٹن لگی تے فرما لگے جڑی یہاں پوندیوں نے تے ہوندے سبحان اللہ پر اسی تک خوشبختہ نہ سننی اسی الحمدلللہ پکانے میں یہاں تے کھانے لیا کہ رب نے ساڑھے نصیبہ چاہاں الحمدللہ پاک رزق لکھیا انہیں جا کے تو اسے کافلے تے سردار نے پوچھا ہے میرے پیران دیا جو دیا تو آڑے گل کی میں آئے انہیں آکھا ہے جی تن دن پہلے کافلے جنگل چکو زریا تھے ڈاکو انہیں حملہ کر دیتا ڈاکو جو دو سمان لٹ کے ٹورین آتے میں نے مرشد یاد آگے تے میں آکے چلے اوکھے بہلے بابی نو بلانے آنے کافلے تے سردار کہندہ میں بغداد بلچیرہ کر لیا اے روکی ارد کی تی سن سریعا پیران دیا پیران انہوں دوسری بھی ہاتھ کھڑے کر گئے آنکھوں سن سریعا پیران دیا پیران انہوں دوسری بھی ہاتھ پیران دیا پیران انہوں دوسری بھی ہاتھ پیران دیا پیران انہوں دوسری بھی ہاتھ انہوں دوسری بھی ہاتھ کہنے لگے میں آبادی تیزہ سے بات نہیں ہے اب آج تیزہ اس پاک دیا چودیاں آگئی ہیں چودیاں آگئی ہیں لگے پیران دوسری بھی ہاتھ دوسری بھی ہاتھ انہوں 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 دوسری بھی ہاتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوستو ایک موبائل کسی دا گھوم ہو گیا کس نے ملیا ہوئے دی 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 ایک ملیا واہ اگر جیدہ ہے گا نشانی جا سکے دلے لیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا في دنیا حسنتم و في الاخرات حسنتم و عقین عذب النار ربنا يعزنا من انفستنا و النام تغفرنا ناواتلحمنا لاخوننا من الخاسرین اے رب العالمین مالک القدوس حاقم و الحاقمین مولاق کریم تیرے پیاروں کا ذکر کیا گیا نبی آخر وزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کو بیان کیا گیا علی عظام کی عظمت کو بیان کیا گیا مولا کریم تمام ذکر و ذکار ہی انتظام و احتمام کا سواب تیری پاک بارگزہ اندر پش کر دیں قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگزہ اندر پش کر دیں قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل باگ اولاد باگ صحابہ باگ خصوص علب الخصوص جو بھی ذکر و ذکار انتظام و احتمام کیا گیا حضور شہنشاہ بغداد حضور غوثیہ اندر پش کر دیں قبول فرما حضرت خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ مہین الدین جستی کی بارگمہ پش کر دیں قبول فرما حضرت خاجہ کتب الدین مختارکہ کی حضور زہد والنبیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکہ رحمت اللہ تعالی حضور صحابہ بیہ سرکار نظام الدین تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شیکین کی بارگمہ پش کر دیں قبول فرما مولا کریم خصوص علب الخصوص تمام انتظام و احتمام کا سواب حضور شہنشاہ بغداد حضرت غوثیہ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم خصوص علب الخصوص مدینہ فانڈیشن کہ جتنے بھی ممران ہیں جتنے بھی ارکانی ہیں مولکیں مولا کریم تمام ہرکین کی خاندان میں سے جتنی بھی ارکانی سے پرتا فرما جو گئے ہیں سبھی کی مولا کریم تمام حرکین کی خاندان میں سے جتنی بھی ارکانی سے پرتا فرما جو گئے ہیں مولا کریم شب کی بخش شو مخفر فرما شیخ حرون صاحب اور ساجد صاحب کی خاندان میں سے جتنی بھی ارکانی سے پرتا فرما گئے ہیں سب کی بخش شو مخفر فرما اور مولا کریم حاجی مرزا سلطان قادری جشتی کے والدین اور بھائی حاجی مرزا محمد اقبال مولا کریم ان کے روح کو اسحل سوافش کرتے ہیں قبول فرما مرزا ساجد لیاقت کے نانا جان دادا جان ان کی روح کو اسحل سوافش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم پرویز بٹ مرہوم انائت بٹ مرہوم کی روح کو اسحل سوافش کرتے ہیں قبول فرما ان کے دراجات بلانت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم ان کی قبر پر رحمتوں کا نزل فرما ان کے دراجات بلند فرما مولا کریم مرزا محمد حسلم صاحب حاجی مرزا محمد فیل صاحب کو مولا کریم صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور جتنے بھی لوگوں نے مولا کریم دعا کے لیے کہا ایک بائی نے اپنے باپ کے لیے کہا مولا کریم ان کو صحت کامل عطا فرما مولا کریم جن لوگوں کے اولاد نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ نے ایک سال اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما جو پریشان ہیں مولا مشکل کشا کی مشکل کشای کا صدقہ صدقہ کی مشکلیں سان فرما مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ہم سب کو آقا علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرما مولا کریم جو بچے سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت نصیب فرما جو بچے دین دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں انتہانوں میں کامیابی و کامرانیتا فرما مولا کریم ہم گناہگار ہیں سیاہگار ہیں جو کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں اپنے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدقہ مولا کریم ہماری دعاوں کو قبول فرما مولا کریم ہم سب مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں مولا کریم فلسطین کے اندر بیت المقدس کی حفاظت کے لئے جتنے بھی مجاہدین ہیں مولا کریم سبی کو جذبہ اتا فرما کے کامیابی اتا فرما مولا کریم فتح اتا فرما فلسطین کے جو بھی محبت کرنے والے ہیں محببین ہیں فلسطین کے اندر مولا کریم سبی کی حفاظت فرما اسلام قبول والا فرما کفر کو نیست و نبود فرما آقا علیہ السلام کے صدقے ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرما مولی کریم ہمارا وکیب الای اول ہم یہاں پیٹ کر مولی کریم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولی کریم ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولی کریم ہم سب کا آمین کہنا مولی کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ فلسطین کے مجاہدین کو کامیابی و کامرہ نہیں عطا فرما مولی کریم فتح عطا فرما اسلام کی سربلندی فرما آقا علیہ السلام کی پیاری رسالت کا صدقہ سرکار کی غمبت خزرہ کا صدقہ مولا کریم تمام مومینین کی مقشش فرما تمام مومینین کی مقشش فرما جتنے بھی حواب جہاں جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں مولا کریم سب کے آنا جانا بیٹھنا بڑھنا بڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما سبی کو قدم قدم پہ نیک اطاف فرما ہماری انجمن مدینہ فونڈیشن کے جتنے بھی مبران ہیں مولا کریم جتنے بھی حواب نے مل کر جس انداز میں بھی مولا کریم اس پزم کو سجایا اس حضرت ختیجہ دلکبرہ کے عرص کو سجایا حضور شہنشاہ بغداد کے عرص کو سجایا مولا کریم سبی کے مقتر کو سجا سبی کے گھر کو سجا سبی کے کاروبار میں آقا علیہ السلام کی خاص کرمنوازیتہ فرما ہمارے کیمرہ امین بھائی اور سونڈ والے علی برادران مولا کریم سبی کے گھروں پہ رحمتوں کا نزل فرما سبی کے کاروبار میں مال جان آلالعاد میں کرم فرما فضل فرما جو مانگا تھا فرما جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے لئے بہتر اپنے قیب کے خزانوں سے اطاف فرما یا الہی ہر جگہ تیری اطاقہ ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشاہ کا ساتھ ہو الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتزاز ہو جے صدیق دے الہی اگر تو نے ہماری دستگیری نہ کی تو غیر مسلم کہیں گے مسلمان کا خدا کوئی نہیں کی منگان تے کس مانتے منگان کی میرے وچ میرا اے میرے مولا بن منگے تو دے دے میں کی گھٹ جاندہ تیرا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے مولا کریم سبی حباب کو مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ کی پیاری پیاری باد و حضر نصیب فرما مولا کریم سبی حباب کو غمبت خجرہ کی پیاری باد و حضر نصیب فرما حضرت اگرامی